ویساً امریکہ کی ریاست وائیومنگ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے بوفورڈ یہ ٹاؤن آٹھ ہزار فوٹ کی بلندی پر واقعہ ہے سبڈیوں میں یہاں شدید سرطی اور پر پڑتے ہیں اور یہاں ستر میل فی گھنٹر کی رفتار سے تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں سبڈیوں میں اس ٹاؤن کا درجہ حرارت منفی بیس ہو جاتا ہے تاہم یہ ٹاؤن گرمیوں میں سارا سب بہتر ہو جاتا ہے اور یہاں سیاہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ٹاؤن اس لحاظ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ٹاؤن ہے جس کی آبادی صرف ایک شخص پر مشتمل ہے اس شخص کا نام ڈان سامونس ہے اور یہ بوفورڈ کا واحد شہری ہے یہ شخص انیس سو ستر میں اس جگہ آباد ہوا شروع میں اس کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتا تھا لیکن سولہ سال قبل اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور بیٹا تین سال پہلے کروڑو شفٹ ہو گیا اور اس کے بعد یہ تین برسوں سے اس ٹاؤن میں اکیلا رہ رہا ہے یہ بنیادی طور پر ایک چھوٹے سے سٹور کا مالک ہے یہ روزانہ اپنا سٹور کھولتا ہے اور شام تک اس ٹور میں گاہکوں کا انتظار کرتا ہے یہ جانتا ہے کہ اس پورے ٹاؤن میں اس کے علاوہ کوئی شخص موجود نہیں لیکن اس کے باوجود یہ مقصوص وقت پر اپنی دکھان کھولتا ہے اور مقررہ وقت پر بند کر دیتا ہے سردیوں کے پورے موسم میں یہ اکیلا اپنے گھر میں موجود رہتا ہے گرمی آتی ہیں تو اکا دکھا سیاہ ٹاؤن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور آٹھ ماں کے وقفے کے بعد یہ اپنے گرد گرد انسانوں کو چلتا پڑتا ہوا دیکھتا ہے ڈانس آمورس کی عمر اس وقت ساٹھ سال ہے لیکن یہ اس آلڈ ایج کے باوجود اس شہر میں اکیلا مزے سے زندگی گزار رہا ہے یہ سٹوری کا ایک حصہ ہے اب آپ دوسرہ حصہ بھی ملاحظہ کیجئے حکومت نے اس ون مین ٹاؤن کو تمام سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں اس ایک شخص کے لیے اس ٹاؤن میں سڑکیں بھی موجود ہیں یہاں پٹرول پم بھی موجود ہے یہاں بجلی کا بندوبست بھی ہے یہاں پانی اور گیس بھی موجود ہے یہاں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے اور اس ون مین ٹاؤن میں ریلوے سٹریشن اور ڈاخنہ بھی موجود ہے کوئی حکومت نے اس ایک شخص کو آٹھ ہزار فٹ کی اس بلندی پر جہاں درجہ حرارت منفی بیس تک گر جاتا ہے وہاں بھی زندگی کی تمام سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں اور ڈان سامونز دنیا کی اس انوکھی چگہ پر بھی پوری سہولیات کے ساتھ آرام سے زندگی گزار رہا ہے وجہ یقین ہے کہ اس شخص کو اگر اس ٹاؤن میں میڈیکل کیر کی ضرورت پڑ جائے تو بھی ڈاکٹرز ایمبولینس اور دوائیں چند لمحوں میں اس کے پاس پہنچ جائیں گی اور حکومت اس ون مین ٹاؤن کے وحد شہری کو میڈیکل کیر کے بغیر مرنے نہیں دے گی فراہم اس کو کہتے ہیں انسانیت اس کو کہتے ہیں گواتنس اور اس کو کہتے ہیں سسٹم اور حکومت آپ اس غیر مسلم ملک کے ون مین ٹاؤن کے غیر مسلم شہری کی سہولیات دیکھئے اور اس کے بعد اپنے اسلامی ملک کے مسلمان شہریوں کی سہولیات کا جائزہ لیجئے مجھے یقین ہے آپ کا سر شرم سے چھپ چھائے گا کیونکہ ڈان سامونز کو جو سہولیات آٹھ ہزار فٹ کی بلندی پر حاصل ہیں وہ ہمیں بڑے بڑے شہروں میں بھی میسر نہیں ہیں ہم جب بھی یہ تقابل اپنے حکمرانوں کے سامنے رکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک امیر ملک ہے اور ہم خریب ہیں خدا کے بندو امریکہ اپنی ان روایات کی وجہ سے ہی امیر بنا ہے اور جب تک ہم اپنے عام لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکیں گے ہم سہولتیں بڑے لوگوں کے لیے اور دکھ آبام کے لیے کی فلسفی پر عمل کر کے کبھی ترقی آفتہ ملک نہیں بن سکتے موسیقی